السلام علیکم خلیل ریاض پروڈیکشن کے تحت تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار صدیق احمد تھے جس کی کہانی رشید ساجد نے لکھی ہدایت خلیل کیسر نے دی جن کی موت کے بعد یہ فلم ریلیز کی گئی فلم کے کیمرامین ریاض بخاری تھے اردو زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو سٹھ سٹھ کی اس تین تیسوی فلم کا نام تھا حکومت حکومت کے نمائیہ فنکاروں میں رانی صدیر حبیب زمورد لہری تلت صدیقی تارک عزیز علیاس کاشمیری گل رخ سکندر چنگیزی چھم چھم رجنی ماسٹر مراد ایم ڈی شیخ محبوب کاشمیری اور حامد شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی ایک بادشاہ ادھاکار تارک عزیز سے شروع ہوتی ہے جو اپنی ملکہ کے مر جانے کے بعد نو مولود شہزاد جمال کو ایک پاک دامن دائیہ ادھاکارہ تلس صدیقی کے حوالے کر دیتا ہے دائیہ کا بیٹا ناصر اور جمال دونوں ساتھ کھیل کر نو عمری کو پہنچتے ہیں اور دس سال کی عمر ہونے کے بعد بادشاہ اپنے بیٹے جمال کو واپس بلا لیتا ہے دائیہ اور ناصر جمال کی جدائی کو بہت محسوس کرتے ہیں وقت گزر جاتا ہے اور ناصر ادھاکار صدیر جوان ہو جاتا ہے جسے اپنے ہی علاقے کی ایک لڑکی آلیہ ادھاکارہ رانی سے محبت ہوتی ہے ناصر کے گاؤں کے حاکم آمیر ادھاکار الیاس کشمیری کی بھتیجی ازرا ادھاکارہ گل رخ کی شادی کے لیے کسانوں کے اوپر لگائے گئے بے تہاشا لگان پر آمیر کے سپاہی احتجاج کرنے پر آلیہ کے باپ کا قتل کر دیتے ہیں جس پر ناصر غصے میں آ کر آمیر کے محل میں گھس کر اسے للکارتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اسی رنجش کو دل میں رکھ کر آمیر ناصر کی ماں کو مروا دیتا ہے انتقام کی آگ میں جھلستا ہوا ناصر ایک باغی بند کر لوٹ مار شروع کر دیتا ہے ادھر آمیر کی بھتیجی ازرا بھی اپنے چچا سے باغی ہو کر ناصر سے آ ملتی ہے آمیر اپنے ساتھی سلطانہ ڈاکو ادھاکار سکندر کے ذریعے دھوکے سے ناصر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناصر کے ساتھی اسے بچا لیتے ہیں مدد طلب کرتا ہے جو ناصر کی سرکوبی کے لیے جمال ادھاکار حبیب کو روانہ کرتا ہے ناصر اس اطلاع پر جمال کے خیمے میں داخل ہو کر اسے للکارتا ہے جہاں ایک دوسرے کے چہروں سے نا آشنا دونوں دوستوں میں مقابلہ ہو جاتا ہے جس کے دوران دونوں ایک دوسرے کے بازوں پر لگے بچپن کے زخموں سے ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں اور گلے لگ جاتے ہیں ناصر جمال کو آمیر کے ظلم کی تمام حقیقت بتاتا ہے جمال سے آلیہ ٹکرا جاتی ہے جس کے حسن کا جمال دیوانہ ہو کر ناصر سے اس کا ذکر کرتا ہے ناصر کے پوچھنے پر جمال اسے چھپ کر آلیہ کی نشان دہی کرتا ہے ناصر کی دنیا زیرو زبر ہو جاتی ہے مگر بچپن کی دوستی کی خاطر وہ جمال سے اس کی اور آلیہ کی شادی کی حامی بھر کر آلیہ سے مل کر اسے ساری صورتحال بتاتا ہے جس پر آلیہ اور اس کی ماں اداکارہ رجنی بھی ناصر کے اس فیصلے کے خلاف غصہ ہوتی ہیں اور احتجاج کرتی ہیں مگر آلیہ ناصر کی محبت میں مجبور ہو کر جمال سے شادی کر کے محل میں چلی جاتی ہے اپنے باپ کے پوچھنے پر بھی ناصر کی بے گناہی اور آمر کی مکاری اور ظلم کے خلاف جمال زبان نہیں کھولتا جس سے فائدہ اٹھا کر مکار آمیر بادشاہ کو بھرے دربار میں ناصر کی طرف سے آلیہ اور جمال کی شادی کو رشوت کے طور پر ظاہر کرتا ہے اس بات پر برہم ہو کر بادشاہ جمال کو قید کر دیتا ہے اسی رات موقع پا کر آمیر بادشاہ کو بھی قید کر کے تخت پر قبضہ کر لیتا ہے تخت الٹنے کی اطلاع ازرا کو ہو جاتی ہے جو ناصر کو اس کی اطلاع دینے جا رہی ہوتی ہے مگر آمیر کے گنڈے اسے راستے میں شدید زخمی کر دیتے ہیں لیکن ازرا مرتے ہوئے بھی ناصر تک پہنچ کر یہ سب بات بتا دیتی ہے ناصر اپنے باغی ساتھیوں کے ہمرا محل پر حملہ کر کے جمال کو آزاد کرواتا ہے اور آمیر کو شدید زدو قوب کرتا ہے لیکن وہاں پیچھے سے آتا ہوا جمال آلیہ اور ناصر کی باتوں سے ناصر کی قربانی کے متعلق سب جان جاتا ہے اسی دوران زخمی آمیر ناصر کو مارنے ہی لگتا ہے لیکن جمال سامنے آ کر زخمی ہو جاتا ہے اور بادشاہ کو ساری حقیقت بتا کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یوں بادشاہ کو تخت و تاج مل جاتا ہے اور آلیہ اور ناصر ایک ہو جاتے ہیں اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں مالا آئرن پروین انیتا اور مسود رانا کے گائے گانوں کی شاعری تنویت نکوی نے کی جن کا میوزک منظور اور اشرف کی جوڑی نے ترتیب دیا ان میں مالا کے آبھی جا میرا پیار کرے انتظار تیرا یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز کیا گیا ادا ادا میں سرور لے کر شباب آیا یہ گیت اداکارہ زمرت پر اکس بن ہوا سمٹی سی ادا سہمی سی حیاء محشر ہے بپا مرحبا یہ گیت اداکارہ رانی پر فلم آیا گیا ملتا نہیں ہے رازدار کوئی آج ہوا ہے بے قرار کوئی یہ گیت اداکارہ زمرت پر شوٹ ہوا سہرہ کی ہوا تجھ کو با خدا دے گواہی میری میں ہوں باوفا یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز کیا گیا مسود رانہ کا یاری ہے کوئی کھیل نہیں ہر اہد نبھانا پڑتا ہے یہ گیت اداکارہ رانی پر پلے بیک کیا گیا یاری ہے کوئی کھیل نہیں ہر اہد نبھانا پڑتا ہے آئرن پروین اور انیتا کا اے میرے طلبگار خبردار خبردار ناظرین یہ گیت اداکارہ چھم چھم پر اکس بند ہوا لیکن مزے کی بات ہے کہ چھم چھم نے اس گانے میں ڈبل رول پرفارم کیا یعنی کہ اس گیت میں آپ کو دو چھم چھم نظر آئیں گی یہ فلم پانچ مائی انیس سو سٹھ سٹھ بروز جمعہ لاہور اور بارہ مائی انیس سو سٹھ سٹھ بروز جمعہ کو کراچی کے آڈین ڈرائیوین سپر شالیمار فردوس شما گلزار گلستان ماسود نشات اور ہیدر آباد کے چراغ محل میں نمائش کے لیے پیش کی گئی فلم کا موضوع انتہائی شاندار ڈائریکشن انتہائی آلہ اور گانے انتہائی لا جواب تھے صرف ایک کمی یہ تھی کہ خوبصورت اور کمسن رانی کے مقابلہ میں صدیر جو جوانی کے اختتام پر تھے ادھیڑ عمر نظر آئے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام تر خوبیوں کے باوجود یہ فلم صرف سولہ ہفتے چل سکی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل نہ ہو سکی حالکہ منظور اور اشرف نے اتنی جاندار موسیقی سے اسے مزین کیا جو بے مثال تھی نے ترتیب دی جو شاید ہی بھول پائیں لیکن شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں تناظرین یہ تھا فلم حکومت کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ